صاحب جلہ دید دیل وی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا پلس رات لگی ہوگی نیچے جہنم ہوگا پانسو برس کی چڑھائی ہوگی پانسو برس کی برابری ہوگی پانسو برس کی اٹرائی ہوگی پندرہ سو سال کا سفر ہے چلوار سے تیز ہے بار سے باریک ہے نیچے جہنم میں گزریں گے سب رسول گزریں گے انبیاء گزریں گے پیغمبر گزریں گے صحابہ اکرام گزریں گے اولیاء گزر رہے ہوں گے خطب ابدال گزریں گے غوث گزریں گے تمام لوگ گزرتے رہیں گے جب آئے گی باری فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فرشتہ اعلام کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یا غدو من بساریکم اوہ آدم صفی اللہ اے نوح نزی اللہ اے ابراہیم خلین اللہ اے موسیٰ کلیم اللہ اے روحیسہ روح اللہ اوہ صحاب اکرام کی جماعت اولیاء اکرام کی جماعت اوہ قطب ابدالوں کی جماعت تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو اوہ اس لیے کہ فاطمہ تزارہ گزرنے والی ہے اللہ نگاہوں کو نیچہ کر لے جس خات ان کا پرسرات پر اتنا بڑا اکرام ہے اکرام ہے جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی آلہ درجے کے مقام کے مالک ہوں گئے تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی جولہ بھی جولاتی تھی چکی بھی پینستی تھی اور قرآن کی چلاوت بھی کرتی تھی آج تم نے فاطمہ تزارہ کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا ہر گھر میں بی سی آر چلا چلا کر بتماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو ان کا دماغ خراب کر دیا وہ موہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ بے اس دیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا بغیرتی کی زندگی رہ گئی جناب فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آیا شیر خدا لیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا فرمایا میری ایک آخری وسیعت ہے اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنادہ پھر بھی رات کا اٹھانا کیوں اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی میرا جی چاہتا ہے جنادہ پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پا میرا جنادہ پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے شادی رو وہ پھوٹو اخباروں میں دلے کا بھی دلن کا بھی اور کوئی معاملہ ہو فوٹو اخبار میں یعنی جب تک تیری دھی کا ایک لاکھ آدمی جیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی کیا عجیب قوم بن گئی جناب عسین رضی اللہ تعالیٰ نو تشریب لائے پیدا ہوئے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے کھٹی پلائی اپنے مو مبارک کا لعاب دیا نام بھی آپ نے رکھا سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے تمہارے بچے موٹرکار ہوای جاز میں کھیلیں گے دادی کی گود میں کھیلیں گے نانی کی گود میں کھیلیں گے خالہ کی گود میں کھیلیں گے حسین وہ جمعان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلیں گے کرتا تھا پانی پھلانا کھانا کھلانا کلمے سکھانا قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے تبیت کی ہے تعلیم دی ہے ہر قسم کی تعلیم دی دیکھ جن پاؤں چلتے تھے خاصے تھے مدینہ منورہ میں اللہ سب کو جارت نصیب فرمائے صحابہ صفحہ کی ایک جماعت تھی تعلیموں کی جن کے لئے صدقے کی خجوریں مہا لوگ دیا کرتے تھے وہ زمانے میں قدام تھوڑی بنے ہوئے تھے یا بورییں بڑھ کے تھوڑی ایک کونے میں پڑی تھی وہ خجوریں نانا کی انگلی ہے وہ انگلی دیکھ چس کی ہے یہ وہ انگلی ہے چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیج جا پھٹ گیا یہ وہ انگلی ہے یتین کے سر پہ پھیر دی باشا بنا دیا یہ وہ انگلی ہے ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا حسین رضی اللہ انہیں ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلی جا رہے چلتے چلتے بچہ نا ایک خجور اٹھا کر موں میں ڈال لی اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے ایندہ نہ اٹھانا یہ خجوریں ہمارے کھانے کی نہیں بلکہ رحمت کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں اونی ڈال کر وہ خجور بار نکال لی نئی اندر جانے دی فرمایا بیٹا صحیت کے لیے صدقے کا مال حرام ہے تم میری آل ہو صدقہ تو اور لوگوں کے لیے ہے میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا نواسہ بھی موجود تھا کہ صدقے کا مال مسئلہ تو آج بھی ہے کہ صحیت کے لیے صدقے کا مال حرام ہے اور آج کل کا سید تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا صدقے کا تو الگ رہا ملا چاہیے جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں ان سب نے تھوک رکھا اس وقت پہ ساسمی خاندان کا جمان سید خاندان کا جمان کبھی صدقہ نہیں کھاتا اور یہی وجہ ہے کہ آج کل سلا شکلیں تو دیکھو اگر کوئی آواز لگائے نا شاہ صاحب شاہ صاحب یوں پیٹ پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھونا تب ایک اپوٹھا بسا کال آبیر میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نا کا خیرت والا خونو علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نا کا بحادری والا خونو فاطمت زہرہ کی آل والا آدمے سے ہو وہ آدمی بدشورت نہیں ہو سکتا سید بڑا سخی ہوتا ہے وہ تو کھلا کے راضی پلا کے راضی وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی وہ خود کچھ نہیں مانگتا www.shahideislam.com ہی ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بچارے پڑے لکھے اتنے نہیں ہوتے ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا یہ پہلے آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب سیاہ جی جنابِ حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اپنے نالنا کے دین کا علم بردار ہے صحابہ اکرام کی نظروں میں بڑا پیارا جنابِ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نو کا دور خلافت ہے بہرین سے جوڑے آئے کپڑے آئے صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دیئے سارے جوڑے ختم ہو گئے حسنین کریم میں دیکھ رہے ہیں یوں سوچنے لگے ہمیں نہیں ملے فاروق آدم فرماتے ہیں میرے بھتیجوں برا نہ ماننا ان جوڑوں میں سے میں نے تمہیں جان کے نہیں دیئے ان جوڑوں میں تمہاری شکلوں کے شایہ نشان جوڑے کوئی نہیں میں نے بہرین کے گورنر کو نکھ دیا ہے آلہ درجے کے جوڑے منگوا کر پہناوں گا مالی غنیمت آیا تمام صحابہ اکرام کو تقسیم فرمایا سب کو پانسو پانسو دیئے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جمانوں کی باری آئی فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایک ایک دونوں کو ہزار ہزار دیئے اکر دیا کہ ہم بذر میں بھی لڑے اہد میں بھی لڑے ہم مجاہد بھی ہیں کام کرتے ہیں یہ بچے تھے اب شانے ہوئے ہیں ان کو ہزار ہزار ہمیں پانسو پانسو فاروق آدم نے ڈانس پلائی فرمایا قبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا تجھے کیا معلوم ہے ان کی نانا کو بھی دیکھ اپنے نانا کو بھی دیکھ تجھے کیا معلوم ہے تیری امہ کون ہے ان کی امہ ساتھ مستزہ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار کتنی عقیدت کتنی محبت ہے صحابہ اکرام میں اہلِ بیت میں ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی نفاق ڈالا مدین پاک میں علودگی پھیلائی صحابہ اکرام میں جنگ و جدال کرایا جنابِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بین طاقت آئے آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے یہ حضرات دولو مکہ میں آئے عبداللہ بن سبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین کے ہمراہ ہیں